بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے پھل میں پکچر دیکھ لی ہے میں آپ کو اس کی سٹوری بتایتا ہوں میں پیکنگ ایسی ہے جی جیسے بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہر پردیسی کے اوپر رحم فرمائے ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے پردیس میں رہتے ہیں پردیس میں تو بھائی کسی کو سر کا درد ہو جائے تو اپنوں کی بہت یاد آتی ہے برحال جی یہ پیکنگ اس کے مطلق آپ کو بتایتا ہوں یہ پیکنگ ایسی مت کیجئے کہ مثال کا طور پر اچھا ہم پیکنگ ایسی سیف ہونی چاہیے میں تو یہ اس بات کے اوپر اگری کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ میری چینل کے اوپر جا کر دیکھیں گے میں نے تقیباً آٹھ دس ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں سعودی ریبیا لائیو بنی مالک اینڈ بوادی وغیرہ سے کارگو سمان کی یہ بھائی یہ میں نے کارگو کا سمان لیا یہ میں نے کارگو کر دیا دیکھیں اس میں اتنے پیسے لگے لائیو آپ کو سین دکھائے ہوئے سارے خاص کر بنی مالک میں جو دیر کارگو والے تھے ابھی وہ باہر چلے گئے ہیں بنی مالک پتہ آپ کو پتہ گرا دی گئے ہیں تو وہاں سے بہت سی ویڈیو لائیف شیئر کی ان کا سمان بھائی تیس پینچیس دن چالیس دن کے اندر پاکستان پہن جاتا ہے لیکن آپ کی پیکنگ سیف ہونی چاہیے میں پھر وہی بات دھو رہا ہوں گا آپ اپنی پیکنگ سیف کریں ایسا نہیں ہے کہ اتنی سیف کر دیں کہ جتنی کہ یہ پکچر جو ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں اور پہلی بات تو یہ بولوں گا جی کہ دیکھ لیں یہ تو ایسی ہے بالکل جیسے کوئی باڈی پیک کی ہوئی ہے کسی کی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی سب کی سب کی اوپر رحم کرے سب کی حفاظت فرمائے میں بات وہی رپیٹ کر رہا ہوں پھر کہ دیکھیں پردیس میں آپ کو بتا کہ کسی پردیسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا واقع پیش آجے یہاں تو تبوت میں بھیجتے ہیں تو یہاں وہیں پر تدفین ہو جاتی ہے میں نے خود سے کی ہوئی ہے خود سے مراد یہ ہے ہمارا ایک عزیز تھا عمرہ پر گیا ہوا مکہ میں ہی ہوتل میں ان کی وفات ہو گئی مکہ المکرمہ میں ان کا جنازہ پڑھا گیا وہ جہاں پر کاری صاحب جنازہ پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کے پیچھے کاری صاحب کے بالکل آگے جنازہ رکھے ہوتے ہیں امام صاحب کے تو وہاں ان کا جنازہ پڑھا گیا اس کے بعد ان کی تدفین کی گئی مکبرہ شہدہ میں جنت المولہ ہے جیسا کہ جنت البقی ہے مدینہ شریف میں اسی طرح بھائی مکہ میں جنت المولہ ہے وہاں پر نہیں یہ علیتہ سے قبرستان ہے شہدہ قبرستان بولتے ہیں اسے تو وہاں پر ان کی تدفین کی مکبر میں نیچے خود اترا ہوا تھا ان کو نیچے لٹایا تو بات کرنے کے مقصد صرف یہ تھا کہ اگر خودانہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آجائے جنازہ وہی پر تدفین یا تبوت میں واپس ایسے بوڈی پیک نہیں ہوتی ہے جیسے یہ پکچر جو ابھی آپ پھر دیکھ رہے ہیں ہوا کچھ یوں ہے جی کہ یہ کسی ایک ہی طرف سے کارگو کا سمان بھیجا جا رہا ہے اور بقائدہ بھائی صاحب نے جو بھی پیک کی ہے نا اس کو بالکل ایسے پیک کر دیا جیسے کہ ایک بوڈی باندی ہوتی ہے میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں سٹارٹنگ ہوتا ہے بینگ لیں یا کوئی اور کیس وغیرہ لیں یا کوئی بورے وغیرہ میں بھی میں بولتا ہوں شاہب مت بھیجیں آپ برمیل لے لیں ڈرم جسے بولتے ہیں یا بالٹییں لے لیں یا کوئی بینگ لے لیں یا کانچ وغیرہ کا یا نازلک سمان ہے نا وہ بیک کے اندر ایسے لپیٹ کا رکھیں کہ وہ ہلے مت تو پھر آپ کا سمان اچھے سے پہنچ جائے گا ایسی بھائی جو پیکنگ ہے اس کے مطلق سعودی میڈیا میں یہ پپچر ویرل ہوئی اور بعد میں یہی کہا گیا کہ کوئی بھی خدارہ پردیسی ہے جو بھی ہے وہ ایسی پیکنگ مت کرے جو کہ دیکھنے والوں کو ڈاؤڈ لگے کہ یہ کوئی باڈی پہ شاید کارو جا رہی ہے